اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیانو ست بسم اللہ آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں انہیں چار سو اسی گرین دو آزار نو کا مارڈا لائے میں اس ٹریکٹر کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لاسٹ میں اس کے پرائس بھی آپ کو بتا دوں گا کچھ میرے دوست شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ زوار بھئی آپ ہماری کال نہیں سنتے اصل میں مجھے کال آ رہی ہوتی ہیں بہت زیادہ آپ لوگ کیا کیا کریں ویڈیو کے نیچے نا جیسے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے یا جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کومنٹ میں نا اپنا نمبر چھوڑ دیا کریں تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ خود رابطہ کروں گا یاد رہے کہ جو میرے اورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا ویڈ سیپ کا نمبر جو ہے مجھے کومنٹ کریں تو میں ان سے ضرور رابطہ کروں گا سو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم شروع کرتے ہیں اینے چار سو اسی دوہزار نو مارڈل کا ریویو سو فرینڈ یہ ہمارے سامنے اینے چار سو اسی دوہزار نو کا مارڈل ہے اس میں آپ کو کلر گرین ملے گا شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف نے پنجام میں ایک گرین ٹریکٹر سکیم دی تھی سو یہ سکیم والا ہے شہباز شریف نے جو سکیم دی تھی دوہزار نو میں اور آئی تھی کہ ایک دوہزار بارہ میں اور پھر دوہزار پندرہ میں ایک سکیم دی تھی سو ٹریکٹر کی میں ہوں رائیڈ سیڈ میں رائیڈ سیڈ سے آپ پورے ٹریکٹر کی لوک دیکھ سکتے ہو کلر تو اس میں آپ کو گرین ہی ملنے والا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلر جو ہے نا ٹریکٹر کیونکہ دوہزار نو مادل ہے تو کلر ہمیں کیسا مل رہا ہے سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کلر شیننگ ہمیں مادل کے حساب سے اس ٹریکٹر میں جو ہے ٹھیک ملنے والی ہے یہ ٹریکٹر کا پورا اوپر سے آپ نے کلر دیکھ لیا کلر شیننگ ٹریکٹر میں ہمیں بہرحال مادل کے حساب سے جو ہے ٹھیک ملی اور اب ہم اس کی رائیڈ سیڈ میں ہے تو رائیڈ سیڈ میں ہم اس کے نیچے سے جو کلر بغیرہ ہے یہ چیک کر لیتے ہیں یہ رائیڈ سیڈ میں نیچے سے ٹریکٹر کا آپ کلر بغیرہ دیکھ سکتے ہو نیچے سے جو کلر ہے نا یہ کہیں کہیں سے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگے کہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے کلر اس کا اترا ہوا ضرور ہے لیکن باقی نیچے سے ٹریکٹر کہیں سے مجھے کوئی لیک ویج بغیرہ نظر نہیں آ رہی کہیں سے ٹریکٹر جو ہے ٹوٹا ہوا نہیں ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ٹریکٹر آور لوڈنگ سے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کے بلاگ ٹوٹ جاتے ہیں یا ٹریکٹر کے جو ہانڈے بغیرہ ہوتے ہیں وہ تو خیر ہم جب ہانڈے دیکھیں گے تو میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا تو ٹریکٹر کا جو ہے نا اوپر نیچے سے ہمیں مادل کے حساب سے کلر جو ہے یہ ہمیں ٹھیک ملنا اس ٹریکٹر میں آپ کو چار سو اسی سپیشل میں پچپن ہاس پاور ملتے ہیں تین سلنڈر ملتے ہیں ڈسک بریک اور پاور سٹیرنگ اس ٹریکٹر میں آپ کو نہیں ملنے مالا اگر میں فرانٹ ٹر کی بات کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹریکٹر کے فرانٹ کا ٹر بلکل جو ہے ہمیں گوڈ کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے یہ ٹریکٹر کا آپ فرانٹ کا ٹر دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے ہم ٹریکٹر کا یہ دیکھ لیتے ہیں اس کا ریم تو ریم کی کنڈیشن بھی ٹریکٹر میں ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے سو ریم کی کنڈیشن ٹریکٹر میں ہمیں ٹھیک ملی اس کے بعد جو ہم ٹریکٹر کے یہ سپنڈل وغیرہ دیکھ لیتے ہیں ان پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں جو ہے نہ بیٹ بیان کر سکوں کلر وغیرہ اترا ہوا ہے ٹریکٹر کے جو سپنڈل آئین ہے یہ کہیں سے ٹوٹے ہوئے ہیں جہاں تک ٹریکٹر کی فرانٹ جالی کا مباد کرو تو یہ ٹریکٹر کے آپ فرانٹ کی جالی وغیرہ دیکھ سکتے ہو کرو تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر بھی کلر وغیرہ ہمیں جو آئیس میں ٹھیک ملنے والا ہے اس ٹریکٹر میں آئی تھنگ کو میاں والی کی اس میں آپ کو ریجسٹریشن ملنے والی ہے اس کے بعد جو ہے ہم ٹریکٹر کی دیکھ لیتے ہیں لیفٹ سائیڈ یہ ٹریکٹر کی پوری آپ لیفٹ سائیڈ دیکھ سکتے ہو سو لیفٹ سائیڈ سے پورے ٹریکٹر کی آپ لوگ جو ہے اس کی کلر شیننگ دیکھ سکتے ہو این ایچ چار سو اسی دو ہزار نو کا موڈل گرین سکیم والا اور اس ٹریکٹر کی ہمیں جو کلر وغیرہ ہے اس کی کنڈیشن جو ہے مجھے ٹھیک نظر آ رہی ہے شیننگ جو ہے یہ گوڈ کنڈیشن میں ملنے والی ہے کیونکہ دو ہزار نو موڈل ہے تو کافی آلڈ ہے ٹریکٹر اس کے بعد جو ہے مگر نیچے سے اس کے کلر کی بات کرے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نیچے سے اس کا جو کلر وغیرہ ہے اس کی شیننگ جو ہے مجھے ٹھیک نظر آ رہی ہے اصل میں ٹریکٹر بہت زیادہ دھوپ میں کڑا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے تو آئی ٹھنگ آپ کو جو ہے کیونکہ جب زیادہ روشنی ہوتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا کیمرے کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے بہترحال نیچے سے ٹریکٹر کا کلر وغیرہ ٹھیک ملا اوپر سے بھی ٹریکٹر کا ہمیں لیفٹ سیڈ میں کلر شیننگ ہر چیز اوکے کی رپورٹ میں ملی جو ٹریکٹر میں سب سے زیادہ ایک چیز میں نے لائک کیا کہ ٹریکٹر میں بلکل نیو برینڈ نیو زیرو میٹر ٹر ڈالے گئے ہیں یہ ٹریکٹر کے آپ لوگ ٹر دیکھ سکتے ہو بلکل برینڈ نیو زیرو میٹر ٹریکٹر کے اندر ٹریکٹر ملے جنرل کمپنی کے اگر میں ٹریکٹر کی بات کرو تو بارہ چار گیارہ اٹھائیس اس کا ٹریکٹر سیڈ ہے سکس پلائی کے ساتھ ریم وغیرہ کی کنڈیشن بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی تو ٹرہ میں اس کا گوڈ کنڈیشن میں ملا موڈی گارڈ کی یہاں سے کناریوں سے کلر جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تھوڑا بہت جو ہے اترا ہوا ہے اوپر سے بھی باقی کہیں سے موڈی گارڈ اس کے گلے سڑے ہوئے نہیں ہیں فرانٹ سے بھی آپ اس کے موڈی گارڈ دیکھ سکتے ہو یہ فرانٹ سیڈ سے اس کے موڈی گارڈ کی کنڈیشن اس کے بعد جو ہے گئر باکس والا ایریا یہ ٹریکٹر کا آپ گئر باکس والا ایریا دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ سیٹ وغیرہ اور اس ٹریکٹر کا ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ کا انٹرفیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اس ٹریکٹر کا سٹیرنگ اب ہم اس ٹریکٹر کی ریئر سیڈ دیکھتے ہیں سو ریئر سیڈ سے پورے ٹریکٹر کی آپ لوگوں نے لک دیکھ لی ہوگی ریئر سیڈ میں سب سے پہلے جو ہے اس ٹریکٹر کے جو ہانڈے ہیں ٹیوبے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اگر میں اس کی ہانڈے ٹیوب کی بات کروں تو ٹریکٹر کی جو ہانڈے ٹیوبے ہیں یہ کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں یہ آپ کو بالکل جو ہے واضح ریزالٹ میں آئی تھنک نظر آ رہے ہوں گے کہیں سے بھی نہیں ٹوٹے اور اوپر سے کلر وغیرہ جو ہے یہ بھی ہمیں اس میں گوڈ کنڈیشن میں ملنے والا ہے کلر وغیرہ ہمیں ٹھیک ملا تھوڑا سمیں یہ زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب آئی تھنک آپ کو جو ہے اس کی جو ریزالٹ ہوگا وہ کلیر نظر آ گیا ہوگا اس طرف کی بھی یہ اس کی جو ڈرمڈیاں وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے بھی ٹریکٹر ہمیں ٹھیک ملا اس کے بعد جو ہے اس کی موڈی گارڈ ہی ہیں اندر سے کچھ ایریا سے کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اترا ہوا ہے باقی بیک سیڈ میں آپ اس کی موڈی گارڈ دیکھ سکتے ہو کلر تھوڑا تھوڑا سا اترا ہوا ہے لیکن کہیں سے جو ہے یہ گلے سڑے ہوئے نہیں ہیں اس طرف کا موڈی گارڈ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوپر سے یہاں سے تھوڑا سا موڈی گارڈ کو کلر کیا گیا ہے اور یہ سیڈ میں تھوڑا سا ایک ویلڈنگ کا ٹچہ سا بھی لگایا گیا یہ ٹھیک ٹوٹا ہوگا موڈی گارڈ بھارال جو ہے آپ کے سامنے ہے ٹیر اس کے بلکل بھائی نیو ہیں باقی ٹریکٹر جو اس کا انجن وغیرہ ہے انجن کنڈیشن بھی ٹریکٹر کی ہمیں یہ ٹھیک ملنے والی ہے اور اس ٹریکٹر کی جو پرائس ہے اس ٹریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے یہ ہے پانچ لاکھ نوے ہزار روپے ٹھیک ہے پانچ لاکھ نوے ہزار روپے اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے ویڈیو کی نیچے کومنٹس میں اپنا نمبر چھوڑ دیں اگر آپ یہ ٹریکٹر لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ خود رابطہ کروں گا اگر میں آپ کی کال اٹینڈ نہ کر سکوں تو ٹھیک ہے ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنا نمبر چھوڑ دینا اگر آپ اوارسیز پاکستانی ہو تو ویڈ سیپ کا نمبر چھوڑ دینا اگر آپ میرے پاکستانی بھائی ہو تو آپ اپنا کوئی بھی نمبر دے دینا تو میں آپ کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ضرور رابطہ کروں گا سو اس ٹریکٹر کا اوپر سے بھی کلر وغیرہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں ٹھیک ملا بہرحال یہ ٹریکٹر تھا اس کی یہ پرائس تھی اگر آپ کو یہ ٹریکٹر لینا ہے تو آپ جو ہے جو سکرین کے آگے نمبر ہے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہو یا پھر جو ہے آپ کومٹس میں اپنا نمبر چھوڑنا تو میں خود آپ سے رابطہ ضرور کروں گا آپ اپنے ہوسٹ زوار اوان کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ